جو مشکل وقت ہے آج کمزور طبقہ ہمارا پس گیا تنخواہ دار ہمارا پس گیا مہنگائی کی وجہ سے تو ہم نے جو چیزیں شروع کی تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہیلتھ انشورنس تھی کہ ہر لوگوں کے لیے دس لاکھ روپے کے لیے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے وہ سب سے زیادہ جو بند کیا گیا کئی جگہوں کے پر وہ پھر سے ہم شروع کریں گے کیونکہ یہ آج کل کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے گھر میں سارا گھر مکروز ہو جاتا ہے تو جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارا پورا انشورنس ہے اور انشاءاللہ وہ نمبر ون ہوگا کہ ہم نے اب لوگوں کو کیسے تحفظ دینا ہے سوشل پروٹیکشن کیسے کرنی ہے دوسرا ہم نے سانیہ انشتر نے ایک زبردست پروگرام نکالا ہے اور وہ ہے ہم نے اب راشن دینا ہے لوگوں کو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے اب پورا ڈیٹا بیس بنایا ہے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے خاندان ان کی انکم کتنی ہے جو مشکل میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹارگٹڈ سبسیڈی پورا پلان یہ ہے کہ ان کو ٹیریکٹ ہم پیسہ دیں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جو کمزور ہیں جو مستق ہیں ان کو ٹیریکٹ پیسہ ملے آج کل کے مشکل دنوں میں ان کو کھانے پیرے کی جاتی چیزیں مہنگی ہیں تو ایک یہ پورا پروگرام ہمارا بنا ہوا ہے پھر ہم نے نوجوانوں کو لونز دینے ہیں سود کے بغیر کرسے تاکہ وہ اپنی بزنسز شروع کرسے ہم نے کامیاب جوان میں کافی کیا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو اب اور آگے لے کے جائیں گے پھر گھر بنانے کے لیے سنخواہ دار طبقوں کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں گھر بنانے کے لیے ہاؤس پرینسنگ شروع کی تھی سستے سستے